اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہیلنگ ہجامہ کلینکس ہے میں ڈاکٹر اسمام محمود ہوں اور آپ کو یاد ہوگا لازٹ فائیڈے زشان نے اپنی ویٹ لاؤس چڑھنی سٹارٹ کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر دیئے گا لنک پہ وہ ضرور دیکھ لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ویٹ لاؤس کی اس چڑھویں شریک ہو سکیں اور ویٹ لاؤس کر سکیں وہ بھی زشان ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ویڈیو کے انڈ میں میں اپنے کومنٹس دوں گے کہ اس ڈائٹ کے اندر کیا سہی تھا کیا غلطہ اور اس کے اندر امپروفمنٹ کیسے ہو سکتی ہے تو ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں زشان کی کیا پروگرس رہی اسلام علیکم آج ہے فرائیڈے 9 اکٹوبر ٹوٹل 9 ڈیز ہو گئے ہیں ہماری کیٹو کو تو لیٹس ٹیک ٹوم ٹوم120 ڈیز ہو گئے ڈو ڈیز dipl ہیں 2 ڈیز ویڈیز ڈیز ڈیز ٹوٹل ٹ مت پروگمٹ ٹ١ تو دو دو سنٹی میٹرز کم ہوئے ہیں سب جگوں کے اوپر سے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ ویٹس کیا تھے وہ ویٹس میں آپ کو بتا دوں گا اور کھانے بھی میں نے جو کھائے تھے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ سے دو چیزیں شیئر کرنا چاہرہا تھا ایک ہے یہ میری میں جو یوز کر رہا ہوں ایکسٹر ٹیبلرز وہ ہیں چھلیٹڈ مگنیشیم اور ویٹیمنز اور کوکیوٹین یہ میں نے سٹارٹ کیا ہے ٹو ڈیس اگو ٹو بی سیف نیکسٹ وی کھام انشاءاللہ کیٹو موجو سے کیٹون مجرز کریں گے کیونکہ ابھی فیلحال نائن ڈیز ہوئے ہیں تو نائن ڈیز میں کوئی بھی کیٹو میں نہیں پہنچتا فارٹین ڈیز لگتے ہیں تو لیٹس لیٹس ویٹ ٹیل نیکسٹ ویک فور دہ کیٹو کیٹو مجرمنٹ اس طریقے سے ہوگی تو اب ہم جاتے ہیں ویٹ کرتے ہیں اپنا مجر ویٹ کی ویٹ کی وہی سکیل ہے جو مائی سکیل میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا ڈیز ڈیز اس کے اندر جو کھانے وغیرہ کھائے ہیں وہ بھی ابھی آپ سے شیئر کروں گا اور ایکسرسائز وغیرہ بلکل نہیں کی سوری میری بیٹی تنگ کرتی نورمل نماز وغیرہ جو پانچ وقت کی نماز ہے بس بوئی پڑھتے ہیں اور بچوں کے ساتھ میں جب کھیلتا ہوں ایک دو گھنٹا تو وہ ٹائم ہوتا ہے تھوڑا ساتھ تھوڑا ایکسرسائز مطلب واککنگ ایکسرسائز ہوتی ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تو یہ ہے ریسٹ وغیرہ کافی کیا سٹیپنگ سائکل وغیرہ ساری میں آپ کو ایک ابھی شیئر کرتا ہوں اپنی اپ کے ذریعے جو میں نے واش پہنی ہوئی تھی اس کے ذریعے میں اسے شیئر کروں گا اچھا یہ ہم لوگ ادھر سے سٹارٹ کیا تھا ہم لوگوں نے 117 گیجیز پھر ہم لوگ 115 پہ پہنچ گئے تھے پھر ہم 114 پہ پہنچ گئے تھے 5th October کو پھر ہم 112.7 پہ پہنچ گئے تھے اور this is today 112 گیجیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا BMI 33.4 ہے تو پہلے جو تھا 34.9 تھا visceral fat 14 ہی ہے ابھی تک بھی muscle mass پہلے 70 تھا اب میرا muscle mass ہو گیا ہے 68.9 تو تقریباً 1 kg میں نے muscle mass بھی لوس کیا ہے اس سارے ویٹ کے اندر تو اس چیز کو ہم نے اوائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری سلیپنگ سائیکل ہے یہ 9 آورز کی سلیپ تھی اس سے پہلے 4 آورز کی سلیپ تھی 5 آورز کی سلیپ 5 آورز کی سلیپ 7 آورز کی سلیپ 4 اکٹوبر کو 3rd اکٹوبر کو 6 آورز کی سلیپ سلیپ سائیکل میرا آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا لیکن میں نے آج کوشش کی کہ میں تھوڑا زیادہ سو ہوں تو یہ سونا بہت ضروری ہوتا ہے ہارٹ ریٹ میرا یہ چل رہا ہے نورملی میکسیمم ہارٹ ریٹ 108 تک جاتا ہے اس سے اور مینیمم جو ہے وہ 47 تک بھی رہتا ہے یہ تھوڑی سی بیجیٹیبلز ہیں بروکلی شملا مرچ اس کے اوپر ہلکا سا نمس مرچ آلی ہوئی ہے اور ساتھ یہ ہماری سیمن بن رہی ہے سیمن کو بس ہلتی سی بٹر یہ بچ بٹر ہے بٹر کے ساتھ بس لگا کے اس کے اوپر ہلتی سی کالی مرچ یہ نظر آلی ہے تھوڑی سی اور اس میں بچ اس کو پکانا ہے ہمیں پکانا ہے ہمیں جب تک یہ تھوڑی سی ریڈ ہو جائے اوکے تو یہ سیمن ہے پک چکی ہے اور یہ جو ہیں یہ ویجیٹیبلز ہیں ایک چھوٹا سا میں کام یہ کرتا ہوں نورملی کہ جو بٹر سیمن کندر سے نکلتا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے ایکسٹریملی جیوسی اور ٹیسٹی تو اس کے ساتھ میں پانی کا گلاس بہت ٹیسٹی تو زیشان کی جو فور آور کی ایٹنگ وینڈو تھی اس کے اندر یہ میل جو ہے وہ زیشان نے پورا ہفتہ تقریباً لیا ہے اس کے اندر زیشان کو ایک دو پرابلم بھی فیس کرنی پڑی تھی ایک تو کانسٹیپیشن کا پرابلم تھا جس کے لیے اس اب گول جو تھا وہ میں نے کہا کہ وہ لے لیا جائے اور دوسرے نمبر کے اوپر جو مگنیشیم سپلیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی بیسکلی لیگزیٹیو ہوتا ہے اور یہ ہے کہ اگر کانسٹیپیشن ہو تو اس میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے باقی یہ کہ کمزوری اور سستی کے لیے اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئنزائم کیوٹ ہیں جو ہے وہ ہم نے ایڈ کر دیا تھا باقی یہ کہ تھوڑا سا مسل ماس لوس ہوا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہم ایکسسائز سٹارٹ کریں گے تو اس کے ساتھ یہ مسل ماس جو ہے یہ ریگن ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ ہے کہ یہ ہماری پروگرس تھی اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ڈائٹ کر رہے ہیں تو نیچے کومنٹس میں ہمارے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ کیسی جاری ہے آپ کے میکروز جو ہیں وہ کیسے ہیں اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو نیچے دیئے گا ہمارے نمبر پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بارہل یہ دیکھیں کہ زیشان نے اپنا میل پلین جو ہے انتہائی سمپل اور سادہ رکھا ہے فیٹس کابو ہائیڈریٹس اور پوٹینز آپ سب بھی ساری کی ساری اس ایک میل کے ساتھ جو ہے وہ بن جاتی ہیں اور یہ میل بنانا مشکل نہیں ہے کیونکہ مچھلی سیمن وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کو ککوکن ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے دس نہیں تو میکسیم پندرہ منٹ میں مچھلی بن جاتی ہے اور سبزیاں جو ہیں اگر آپ نے خرید کے رکھی ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ شاپنگ پہلے کر لی تھی تو یہ کہ یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے ویٹ لوز کرنا مشکل نہیں ہے اگر پرپر پلیننگ کے ساتھ یہ کیا جائے تو آپ بھی ویٹ لوس اپنا سٹارٹ کریں ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ